اسلام علیکم دوستوں میں ہوں شاہد وادنی اور میں آپ سب کا ویلکم کرتا ہوں اپنی اس چینل پر لازٹ ٹائم ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ہمارے پاس ناؤنس کیا ہوتی ہیں اور باقی جو چیزیں ہم نے ڈسکس کر لی تھی آج میں آپ کے پاس ایک میں بہت ضروری ٹاپک لائیا ہوں کہ کوزٹیو ورب اب کوزٹیو ورب ہوتی کیا ہے کوزٹیو ورب کے مطلب کیا ہے اور انہیں کس طرح سے ہم استعمال کرتے ہیں یہ کافی مطلب ٹریکی لگتا ہے لوگوں کو مشکل لگتا ہے تو اسے ہم آسانی سے آج ڈسکس کریں گے سب سے پہلے لفظ ہے کوزٹیو اب لفظ کوزٹیو آتا ہے کوز سے لفظ کوزٹیو ایس بین ٹیکن فروم کوز اسے کوز لفظ سے نکالا گیا اور کوز کا مطلب ہے جب آپ کسی کو یا کسی سے کوئی کام کرواتے ہیں خود نہیں کرتے تو اب کوزٹیو ورب کا مطلب کیا ہوگا یا کوزٹیو کا کیا ہوگا کہ یہ ہم تب استعمال کرتے ہیں یا یہ الفاظ ہم تب استعمال کریں گے جب کوئی کام ہم خود نہیں کرتے لیکن ہم کسی سے کرواتے ہیں then at that time we say that we are using causative ورب اب causative ورب تو ویسے سادے آسان بہت سے ہیں لیکن میں نے وہ causative ورب جو آپ کے لیے چوز کیے ہوئے ہیں جو کہ بہت سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہو کہ استعمال بھی ہوتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ توڑے مشکل بھی ہیں ٹریکی بھی ہیں سمجھنا توڑے مشکل ہوتے ہیں so basically ہمارے پاس ہے سب سے پہلے اس کا فارمولہ اور پھر جا کے ہم causative ورب کو دیکھتے ہیں basically we have got subject plus causative ورب plus agent plus work plus object agent کا مطلب ہے کہ عام sentence اور causative ورب کی فارمولے میں یہی فرق ہے کہ عام sentence میں آپ کو agent کا لفظ نہیں ملے گا لیکن causative ورب میں آپ کو agent مل رہا ہے کیونکہ آپ خود نہیں کرتے آپ کسی سے کرواتے ہیں تو جس سے آپ کرواتے ہیں اسے آپ agent کی جگہ لکھیں گے cv کا مطلب ہوگا causative v کا مطلب ہے ورب اور باقی object ہے آپ کا اور یہاں پھر ہم پیسے وائز ڈسکس کریں گے کہ causative ورب کے پیسے وائز کس طرح سے بنائے جاتے ہیں so first of all formula subject plus causative ورب plus agent plus word plus object پھر اس کے بعد ہے have make let or get these are the causative verbs سب سے پہلے f کا کیا مطلب ہوتا ہے دیکھیں f causative ورب میں ہم تب استعمال کرتے ہیں یہ بھی ہم استعمال اس لئے کرتے ہیں کہ لوگوں سے کام کر رہے ہیں خود نہ کریں کسی نہ کسی سے کام کروائیں لیکن کس طرح سے زیادہ دباؤ ڈالنے کے لئے جب ہم کسی کو پیسے دے رہے ہیں کس وجہ سے ارے ایک ایک اپنا استعمال ہے اور اس استعمال کو ہم بیسیکلی اندر جا کے ڈیٹیل سے پڑھنے جارے ہیں دیکھیں as آپ تب استعمال کرتے ہو جب آپ کسی کو پیسے دے رہے ہیں مطلب کوئی آپ کے لئے کام کر رہے ہیں آپ سے پیسے دے رہے ہیں تو آپ اس سے کام کروا سکتے ہو like i have a servant کوئی نوکر ہے کام کرتا ہے میرے لئے یا میرے گھر کے کام کرتا ہے تو i can say میں اپنے دوست کو کہتا ہوں کہ i have my servant iron my clothes i have a cleaner clean or wash my car means i do not wash my car i have a cleaner cleaner means i pay the cleaner تو i have آپ تب استعمال کرتے ہو جب آپ کسی سے کام تو کروا رہے ہو لیکن اسے پھے کر رہے ہو وہ آپ کا ملازم ہے آپ کہہ سکتے ہو and make make آپ تب استعمال کرتے ہو جب آپ دباؤ ڈال سکتے ہو جیسے کہ ہمارے یہاں جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کلچر ہے کہ اگر کوئی بڑا ہے گھر کا تو وہ چوٹے سے زورزبرزستی بھی کام کروا لیتا ہے like for example younger brother آپ کا چوٹا بھائی ہے آپ کہتے ہو کہ یار i make my younger brother polish my shoes مطلب میں اس پہ زور ڈال سکتا ہوں وہ مسے چھوٹا ہے اور وہ کرے گا تو میں اس سے کروا تا ہوں دباؤ ڈال کے کروا تا ہوں زورزبرزستی کروا تا ہوں آپ کہہ سکتے ہو کہ i make my students do their own work means i force them because i can force them میں ان پہ دباؤ ڈال سکتا ہوں کیونکہ وہ میری student ہے تو جب آپ دباؤ ڈالتے ہیں then you use the word make as causative verb but let کا مطلب ہوتا ہے basically permission دینا i let my younger brother go to picnic i let him go to picnic i do not go myself میں خود نہیں جا رہا ہوں میں اسے ایک permission دے رہا ہوں کہ وہ جا سکتا ہے then get is there get ایک بہت ہی positive مطلب دے رہا ہے ہمیں معنی دے رہا ہے get means your causative verb as a causative verb ہم اسے استعمال کرتے ہیں تب جب ہم کسی کو خائل کر رہے ہو کسی کو request کی طرح مطلب request کی طرح ہے لیکن ہم خائل کرتے ہیں کہتے ہیں اگر آپ free ہیں آپ میرے کام کر لیں تو i will get my friend do my assignment i can request him میں اسے خائل کر سکتا ہوں نہ میں اس پہ دباؤ ڈال سکتا ہوں نہ میں اسے پیسے دے رہا ہوں کچھ نہیں نہ میں اسے permission دے رہا ہوں کچھ نہیں کر رہا ہوں but i am just convincing him persuading him تو یہاں جب آپ کسی کو persuade کر رہے ہیں تو پھر وہاں you use the word get تو فارمولے کے تعد there's a causative verb my brother my brother اللہ کہ ہم پہ کر رہا ہوں تو برادر نہیں کر رہا ہوں i have my servant polish my shoes i have my servant clean the room مطلب میں اسے پہ کر رہا ہوں تو وہ and in the same way i i make my younger brother wash the car in the same way we can say i let my students go for a refreshment i let my students go for a refreshment پھر یہ i get my friend do my homework or help me in my personal works so in the same way then we have got passive voice اب اس کا passive voice جو ہے وہ تورہا سا tricky ہوگا تھوڑا زیادہ شاید مشکل آپ کو لگے لیکن بالکل آسان ہے passive voice میں کیون کیونکی یہ ہے کہ ایک تو third form لگتے جائے passive voice جو بھی ہو third form passive voice کے جب بھی نام آتے اس میں word استعمال ہو رہے تو third form ہی آئے گا object causative verb اور subject ہے اب سب سے پہلے آپ کوئی causative verb لیتے like causative verb ایک تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم صرف یہ make اور f کو passive voice میں استعمال کریں باقی بھی استعمال ہو سکتے لیکن وہ در formal نہیں دیکھیں گے اور صحیح suitable جگہ پہ نہیں آئیں گے تو صرف passive voice میں یہ دو ہم استعمال کریں گے جیسے کہ فرض کریں i have my work done اب ہماری مجھے رہے ہیں آپ کسی کو تو i have my work done by my servant اسی طرح اگر make استعمال کرو تو میں کہوں گا i make my works done by my younger brother because you can force by my students because you can force by my cousin جو بھی جیسے آپ force کر پا رہے ہیں کر سکتے ہیں تو اس کے لئے پر آپ استعمال کریں گے تو یہ positive verb آپ کے پاس ہوا یہ آسان سے مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ آگئے ہوں گے اگر اس میں کوئی confusion آپ کو feel ہوتا ہے یا کوئی confusion ہوتی ہے آپ کو then you can ask me in the comment box hope you understand see you insha Allah in the next video